اشک کو حسن کے انداز سکھانو تو چلو اختلفاء کی اسمائی العلوم یہاں سے ہے دیکھو بھئی یہ مسئلہ آپ کو ادھر تنہور کا کیا میں آئے گا کہ اسم کی سین قسم ہے ایک کا نام ہے اسم جن دوسرے کا نام ہے عالم جن تیسرے کا نام ہے عالم شخص ایک ہے اسمی ایک ہے ایک ہے وجہ حسر کا یہ ہے کہ اسم کا وضع یا مہیت کیلئے ہوگا یا پرد کی اگر اسم کا وضع مہیت کیلئے تھا اس کا نام ہے اسم جن جیسے حیوان کا لفظ اس کا وضع ہوا ہے مہیت کیلئے وہ مہیت کیا ہے جسم نام حساس جیسے حساس تو حیوان کو کیا کہیں گے اسم جن فرد معاین کا وہ عالم شخص جیسے زید ما باپ میں اس کا نام رکھا تو زید کا وضع فرد کیلئے ہے اور وہ فرد معلوم ہے تو اسم کی تین سے سم ہو گئے اسم جن عالم جن عالم شخص اور وجہ حسر کی یہ ہے کہ اسم کا وضع یا لیل ماہیت او لیل فارد اگر ماہیت کیلئے اسم جن جیسے اصد اصد ایک اسم ہے اس کا وضع ہے ایک محکوم کیلئے حیوان مختار سنا وہ ایک ماہیت ہے تو یہ اسم جن سنا ٹھیک ہے اور اگر اس کا وضع فرد کیلئے تھا تو یہ فرد منتشر کیلئے ہوگا اگر فرد منتشر کیلئے وہ عالم جن رجل کا وضع فرد کیلئے ماہیت کیلئے نہیں ہے فرد کیلئے نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جا رجلن تو مجیت کا عمل محیت کرتی ہے یا فرد کرتا ہے لیکن وہ فرد معلوم نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وضع فرد معلوم کیلئے ہوگا تو وہ کون ہے عالم شخص دیکھیں اب بولی سے فقہ علم کا نام ہے یا نہیں فقہ اسمیں تو یہ اسم جن سے یا عالم جن سے یا عالم شخص سے اصول فقہ یہ اسمیں اسپن کے لیے تو یہ کونسا اسم ہے اسم جن سے عالم جن سے یا عالم شخص سے اس میں تین مذاہب ایک آل عربیت کا مذاہب ہے ایک آل اصول کا مذاہب ہے ایک ابن حمام رحمہ اللہ کا مذاہب ہے عرب کا یعنی سراف اور نحاق کے لیے اسم جن سے یہ کیا ہے فقہ اسم جن سے کیونکہ اسم جن سے جس کی نیچے انواہ اور فقہ بھی کھولی ہے اس کی نیچے چار نوڑے ہیں ایک فقہ حنفی ہے ایک فقہ شفیعی ہے ایک فقہ حمولی ہے ایک فقہ حمولی ہے تو یہ کیا بنا اسمیں اور مصنف کو یہی مذہب مختلف دوسرا مذہب اصولیت کا اصولیت کہتے ہیں یہ عالم جن سے یہ کیا ہے عالم جن مصنفیش کی تربیر کرتا ہے کہ آر آپ نے اسم فقہ میں عالمیت مانی حالانکہ نحوے کا قانون ہے کہ عالمیتا ضرورت کی وقت مانی جا 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 ضرورت کی عمر غیر منصرف تھا اور یہ اس میں ایک سبب تھا جو کہ عدل ہے اور ایک سبب کافی نہیں ہے تو ہم مجبور ہو گئے ہیں ہم نے کہا عمر کو عالم مان لو تاکہ دو سبب آجائیے لہر منصرف ہو جائے تو جناب عالمیت جو ہے یہ ایک ضروری عمر ہے عدم انصراب کی وقت ضرورت پڑتی ہے اور یہاں ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اس کو عالم کیا مانتے کی طرح مذہب ہے ابن حمام کا ابن حمام کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ عالم شم عالمیت کیوں وہ کہتے ہیں اس کا نام زید تو یہ زید عالم شخص ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا حمل ید پر ہوتا ہے عالیت و زیدن کا آجا ید کا حمل زید پر ہوسکتا ہے زید و زیدن نہیں تو فقہ بھی ایسا ہے فقہ جو ہے یہ جسم مان لو اور اصولات و عجیبتن اس کے ایک مسئلہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اصولات و عجیبتن فقہ یا الفقہ اصولات تو یہاں حمل جس کا کل پر اور کل کا جس پر جہید نہیں ہے اور عدم حمل دلیل ہے کہ یہ عالمی شخص ہے کتنی مذہب ہے مختار عند المصنف کون ہے اس میں جس جو علی عرب کا مذہب ہے اس لئے کہتے ہیں سم مختلفہ اختلاف کیا گیا ہے فی اسماء العلوم علوم کے اسماء میں کہ فقہ ایک اسم ہے تو یہ اسم جن سے عالم جن سے عالم شخص ہے نفقیل اسماء جن سے کہا گیا ہے کہ یہ اسم جن سے یہ کل کا مذہب ہے آل عرب کا اور اس کو ترقی دیتے ہیں وہو از ظاہر اور یہی بات ظاہر اور دلیل یہ ہے کہ اس پر علی اقلام آتے ہیں آل فقہ تو اگر یہ عالم ہوتا تو عالم عزیز پر علی اقلام جاریز ہے اور اس پر علی اقلام داخل ہے یہ ظاہر بتاتا ہے کہ یہ اسم جن سے وَقِيلَ بَلْعَلَمُ جِن سے اور کہا گیا ہے کہ فقہ عالم جن سے یہ کن کا مذہب ہے مصنف کو یہ پسند ہے یا نہ پسند ہے کیوں عالمیت وہاں مانی جاتی ہے جہاں آدمی سراب کی ضرورت پڑے اور یہاں ضرورت یہ معنی ہے قُلْنَا ہم کہتے يَثْبُتُ بِزْضَرُورَ وَلَا ضَرُورَ عالمیت ثبت ہوتی ہے ضرورت مانصر کی وجہ سے اور قیتم لگا وَلَا ضَرُورَ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بقی غیر مصنف تو نہیں ہے کہ ہم یہاں عالمیت کہتے بار کے لئے تین ہے کتنی مذہب ہو تیسرا مذہب ابن حمام کہتا کہ وہ عالم شخص ہے اس لئے کہتے وَقِيلَ مَلْ شَخْصِيَا اور بازی کہا کہ فقہ عالم شخص ہے اور دلیل کیا ہے کہ عالم شخص وہ ہے جس کا حمل اجزاء پر اور اجزاء کا حمل کل پر جائز نہ ہو یہ زید کل اور یہ اس کے آزا ہے تو زید الیدو نہیں کہا جا سکتا الیدو زید الیدو نہیں کہا جا سکتا یہی معاملہ ہے الفقہ اور اصلاة واجبتن میں تو اصلاة فقہ نہیں کہہ سکتے الفقہ نہیں کہہ سکتے یہ معنی ہے فقہ ایک ایک مسئلی پر حمل نہیں ہے جس زید ایک ایک عزی پر حمل نہیں ہے چیئے اب مصنف ابن حمام پر دورت کرتا ہے ایک اجمالی اور ایک اجمالی نقض یہ کرتا ہے کہ تم نے کہا کہ فقہ عالمی شخص ہے کیوں اس کا حمل اجزاء پر نہیں ہو سکتا اور جس کا حمل اجزاء پر سہینہ ہو وہ عالمی شخص ہے تو کہتے ہیں یہ تمام مقدمہ جاری ہے بیعت میں بیعت کا حمل اجزاء پر سہینی ہے الجدار و بیعتن اتتقب و بیعتن الباب و بیعتن الرشندان و بیعتن ہو سکتا ہے اور اس کی بوجود بیعت عالمی شخص نہیں ہے تو اگر بیعت باوجود عدم حمل علیہ اجزاء کے عالمی شخص نہیں ہے تو فقہ باوجود عدم حمل علیہ مسئلہ سے مسئلہ سے عالمی شخص نہیں ہے اس میں جنس ہے جس طرح بیعت حمل نہیں ہے اجزاء پر پھر بھی وہ اس میں جنس ہے بات آئی سمجھ یہ معنی ہے اقور و فیہ انہو منقوزن بالبھائیس یہ دلیل منقوز ہے بیعت کے ساتھ یعنی تمہاری تمام مقدمات دلیل کی بیعت میں جانی ہے بیعت کا حمل اپنے اجزاء پر جائز نہیں ہے ارجی دار و بیعت ات سخت و بیعت نہیں کہہ سکتے اور باوجود عدم حمل کے آپ بیعت کو علم شخص نہیں مانتے بلکہ جس دوسری طرف اقیقہ حمل بھی مسئلہ مسئلہ پر جائز نہیں ہے اس کی باوجود وہ علم شخص نہیں ہے بلکہ والحال یہ تفسیر یہ ترہ تفسیر ہے ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ فقہ ایک کھل ہے اور اصلاة و عجبتون از زکاة و عجبتون اجزاء ہے ان اجزاء کا حمل فقہ پر اور فقہ کا حمل اجزاء پر صحیح نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ فقہ علمی ٹھیک ہے تو مسئلہ کہتے ہیں کہ آپ نے فقہ کو کھل بنایا اور اصلاحیل اس کی اجزاء بنائے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے تفسیر کہ کھل تین قسم پر کھل ایک وہ کھل ہے کہ وہ اپنے اجزاء کے ساتھ اسم میں شریف اور اس کے اجزاء بھی آپس میں اسم میں متحد ہو یعنی تمام اجزاء کا نام ایک ہو اور کھل 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 جس طرح تلاب کا پانی کھل ہے اور قطرہ اس کے اجزاء ہے لیکن ایک قطرہ کا معنی معنی نام معنی اور مجموعی کا نام بھی کیا معنی تو تلاب کا پانی کھل ہے اور قطرات اس کے اجزاء ہیں قطرات آپس میں بھی متفق پھل اسم ہے اس کا نام معنی اور کھل کے ساتھ بھی متفق پھل اسم ہے اس کا نام بھی کیا ہے یہ ایک کھل دوسرا کھل وہ ہے کہ اجزاء کا نام تو ایک ہے لیکن کھل کے ساتھ متحد اسم نہیں ہے اس کا نام کیا ہے واحد اس کا اس کا اس کا اس کا واحد واحد یہ سب متفق پھر اسم ہے یا نہیں ہے لیکن کھل کا نام واحد ہے یا عشرتن ہے تو عشرتن کھل ہے اور احاد جو ہے اس کے اجزاء ہے اجزاء تو متفق پھل قسم ہے احاد 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 لیکن مجموعہ جو کھل ہے اس کا نام احاد ہے یا عشرتن کتنے قسم ہو دو تیسری قسم کھل کی وہ ہے کہ اس کے اجزاء بھی متحد پھل اسم نہیں اور کھل کے ساتھ بھی اسم نہیں ہے جیسے سکنجبین کی شربات تو سکنجبین کھل ہے اس کا ایک جز ماء ہے ایک جز ملخن ہے ایک جز خلن ہے تو ایک جز کا نام سرکہ ہے ایک کا نام پانی ہے ایک کا نمک ہے تو ارزاء متحد پھل اسم ہے نہیں اور کھل کھل کا نام کیا ہے گنجبین کتنے ہو گئے دین ہو گئے بات سمجھ ہے اب ولی صاحب پہلا جو کھل ہے کہ جہاں اجزاء بھی متفق پہلے سمیں اور کھل کے ساتھ بھی اتفاق پہلے سمیں جس طرح ما ان وہاں کھل کا حمل جس پر اور جس کا حمل کھل پر جائے ہے ٹھیک ہے لیکن فقہ اس قبیل سے نہیں کیوں وہاں ایک جس کا نام سلا ایک جس کا نام زکاة ایک جس کا نام حج ایک جس کا نام سوم اور مجموعی کا نام فقہ ہے نہ مجموعی اسم ہے لیکن کھل کے ساتھ نہیں ہیں جیسے اشرتون کے اجزاء وہ اجزاء ہر ایک نام واحد ہے لیکن اشرتون فقہ اس قبیل سے بھی نہیں کیوں اس لئے کہ اشرتون کے اجزاء تو متفق پہ اسم ہے لیکن فقہ کے اجزاء متفق پہ اسم ایک نام کتاب الحاج ایک نام کتاب ایک نام کتاب نکار اس قبیل سے بھی نہیں تیسر کل کون ساتھ کہ اجزاء مختلف پہ اسم اور کل کے ساتھ بھی جیسے سکنجبین سکنجبین کے ایک جو کا نام مہون ہے ایک کا نام ملہون ہے ایک کا نام خلون ایک کا نام سرکا ہے ایک کا نام نمک ایک کا نام پانی ہے اختلاف لیے سمجھایا اور اختلاف معل کل بھی فقہ سکنجبین کے قبیل فقہ کے اجزاء بھی متفق پہ اسم نہیں اور وہ اجزاء فقہ کے ساتھ بھی متفق پہ اسم نہیں تو یہ سکنجبین کی قبیل سے ہے اور سکنجبین کا حمل ایک ایک جس پر جائز نہیں ہے الما اسکنجبین المل اسکنجبین الخلو تو یہاں بھی حمل صحیح نہیں ہے اور بوجود حدر حمل کے سکنجبین اسم جن ہے تو اسی طرح فقہ کا حمل اجزاء پر جائز نہیں ہے بوجود حدر حمل کے فقہ اسم جن سے اب بات سمجھ میں آج تو الفقہ یہ علماء کی طرح ہے عشر تن کی طرح ہے یا اسکنجبین کی طرح اسم کے اجزاء بھی مختلف اسم ہے اور کھل کے ساتھ بھی شہد اسم نہیں ہے اور اسکنجبین اپنے اجزاء پر محمول نہیں ہے بوجود حدر حمل کہ اسکنجبین اسم جن سے یا عالم شخص ہے اسم جن سے تو ہم فقہ بھی اجزاء پر حمل دی ہے تو ہم اس کو عالم شخص کیوں باتے ہیں یہ کیا ہوگا یہ معنی اس قول کا وَالْخَل اوْتَفْسِين اِتِرَاز یہ ہے کہ اِنَّ الْمَالَ الْكَلِّ وَوْمَانَجُ مُرَكَّبُ قَدْ يَكُونُ مُرَكَّبًا مِنْ اَجْزَاءِ مُتَفِقَتِين کبھی وہ مرکب ہوتا ہے ان اجزاء سے جو مُتَفِقَہ ہو افس میں جیسے الْأَرْبَعَ الْأَرْبَعَ کی جی اجزاء ہے اور ہر ایک انام کیا ہے واحد واحد لیکن کل کے ساتھ مختلف اس میں وہ بھی آیا کہ اجزاء مُتَفِقِ آپس میں بھی اور کل کے ساتھ جس طرح مَا اُن دو آگئے اور مختلفاً اور کبھی اجزاء مختلف ہوتے ہیں جیسے اسکنجبین اب تم بتاؤ فقہ مَا اُن کے قبیل سے ہے عشرتون کے قبیل سے ہے یا اسکنجبین کے قبیل سے اور اسکنجبین اپنے اجزاء پر محمول نہیں ہے باوجود عزم حمل کے اسکنجبین کون ہے تو فقہ اسکنجبین کے قبیل سے ہے تو یہ بھی محمول اپنے اجزاء پر نہیں ہے باوجود عدم حمل کے اسم جن سے یہ معنی ہے وَلَا يَلْزِمُ مِنْ عَدَمِ الْحَمْلِ عَلَى الْحَمْلِ اَلَى الْشَخْصِيَتَ لَغْزِمْ نہیں ہے عدم حمل فقہ سے ایک ایک مسئلے پر عَلَمِ شَخْصِيَتَ سنتی ہو ہا شکر باہت